حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھیلی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بنی لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے نہ صرف ان کی عبادتگاہیں بتوں سے بری ہوئی تھی بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجہ کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب کسی قوم کی نافرمانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ نبی معبوث فرماتا ہے اور اگر قوم نبی کی باتوں کو بھی نہ مانے تو کہرِ الہی نازل ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بیجا انہوں نے ان سے کہا میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذابِ الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ لیکن قوم نے ان کی ہدایت کو حقارت سے ٹھکرا دیا حضرت نوح علیہ السلام نے تقریبا نو سو پچاس سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بولایا مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا اور اس میں سے صرف اسی لوگوں نے ان کا دین قبول کیا حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برستہ کپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے مگر ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی بلکہ ترہ ترہ سے آپ کی تحقیر و تظلیل کرتی رہی اور ہر طرح کی عذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زدو قوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑے میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا مگر حضرت نوح علیہ السلام پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے اسی طرح بارہ آپ کا گلہ گھنٹتے رہے یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا اور آپ بے ہوش ہو جاتے مگر ان عزاؤں اور مسیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرماتے تھے کہ اے میرے پروردگار تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور عذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نو علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی کافر ان کو ڈراتے دمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے کبھی ان کے گلے میں پھندہ ڈال کر بازاروں میں گسیٹتے پھرتے ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو رائے حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بڑا باپ مرنے سے پہلے اپنے بچے کو یہ وسیعت کرتا تھا کہ نو بہت پرانے پاگل ہیں استغفراللہ اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ کوئی ان کی باتوں پر دیان دے حضرت نو علیہ السلام کی طویل جد و جہد کے نتیجے میں صرف اسی لوگ ایمان لائے حضرت نو علیہ السلام قوم کی بدحالی پر بہت غمگین رہتے لیکن امید کا دامن نہ چھوڑتے مگر کب تک پاخرکار طویل اور سخت ترین کاوشوں کے بعد وہ لمحہ آئی گیا جب آپ علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر رب کے سامنے شکایت کرنے لگے قرآن کریم میں ارشاد ہے نو نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ باغتے رہے میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا یعنی کہ توبہ کی جانب تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے اور زد و تقبر اور غرور کرتے میں نے ان کو اعلانیاں خفیہ غرض ہر طرح سے سمجھایا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور نو علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار کسی کافر کو روح زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے اور ان ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی تمام گزرشاد قبول فرما لی اور آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے نوح اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس وحی کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی حلاقت کے لیے دعا فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کشتی تیار کرنے کے لیے ساگوان کا درخت لگایا گیا اور ایک سو برس تک اس درخت کے بڑا ہونے کا انتظار کیا گیا چنانچہ ایک سو برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑی سے ایک کشتی بنائی جو اسی گز لمبی اور پچاس گز چوڑی تھی اور اس میں تین درجے تھے نچلے تب کے میں درندے پرندے اور خشرات قرائے عرض وغیرہ اور درمیانی تب کے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے اور بالائی تب کے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی اور ایک سو برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی جو آپ علیہ السلام کی اور مومنین کی میند کا نتیجہ تھی جنہوں نے بے پناہ میند کر کے یہ کشتی بنائی تھی جب آپ علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مزاق ہڑاتی تھی کوئی کہتا تھا کہ اے نوح اب تم بڑائی بن گئے ہو حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں کوئی کہتا اے نوح اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو کیا تمہاری اکل ماری گئی ہے غرض لوگ ہر قسم کی باتیں کرتے اور ترہ ترہ کیتانے بازیاں اور بدزبانیاں کرتے رہتے تھے اور آپ علیہ السلام ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مزاق کرتے ہو لیکن مت گبراؤ جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے جب عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں اس کشتی میں سوار کر لو اور ہر قسم کے جنوروں کا ایک ایک جوڑا بھی اس کشتی میں رکھ لو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور آپ علیہ السلام عبادتِ الٰہی میں مشغول ہو گئے آخر کار طوفان ظاہر ہونے لگا اور زمین میں مجود ہر طرف سے پانی ابلنے لگا آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے در پہ تھی گویا قیامت کا منظر تھا آپ علیہ السلام کی بنائی گئی کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی انچی لہروں پر تہر رہی تھی حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا انہوں نے کہا اے میرے بیٹے تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ اور ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو اس نے کہا ابا جان میری فکر نہ کرو میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چلا جاؤں گا اور اس پانی سے بچ نکلوں گا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا آج عذابِ الٰہی سے کوئی نہیں بچ سکتا ابھی دونوں کا مقالمہ چلی رہا تھا کہ ان کے درمیان پانی کی ایک بہت بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ بیٹا غرق ہو گیا حضرت نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لئے عرض کی آپ نے فرمایا اے میرے پروردگار تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے تو یہ بیٹا بھی گھر والوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نو وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمال اچھے نہیں ہیں اس عذاب میں پانی کی لہریں اتنی زیادہ انچی تھی کہ انہوں نے پاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا سب کچھ نیز تو نابود ہو چکا تھا زمین پر موجود کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے صرف حضرت نو علیہ السلام کی کشتی ہی بچی تھی جو ان خوفناک پانی کی موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی یہ لوگ تقریباً ایک سو پچاس دن تک اس کشتی میں رہے اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا کشتی چالیس دن تک بیت اللہ کے گرد چکل لگاتی رہی اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھیر گئی حضرت نو علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا اور یہ اسی آدمیوں کی بستی تھی حضرت قطادہ فرماتے ہیں کہ قوم نو کے یہ اسی افراد محرم اللہ رام کی دسوی تاریخ کو کشتی سے باہر آئے تھے اسی دوران ایک دن جب یہ لوگ صبح کو سوکا رکھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی یعنی کہ اسی زبانیں بولی جا رہی تھی لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے تو حضرت نو علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرما رہے تھے آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روح زمین میں پھیل کر آباد ہو گئی اسی لیے آپ کا لقب آدم سانی ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ